دوستو امید قادمہ ٹھیک ہوگے خیرین سے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ پاک آپ کی دل تمنہ کو پوری کرے دوستو آج ہم آئے پھر پہلیوں میں تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے لسن کے بارے اس سے پہلے آپ سے سوٹی چی ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سسکرائبر کرنا اور ساتھ وارے بیل آئیکن کو ضرور دبانا کیونکہ جو میں ویڈیو بناوں وہ آپ کو آسانی سے مل سکے دوستو آپ کو لسن لگا ہوا بھی دکھائیں گے اس جو مرد کو بہت فیدے مند ہوں گے جو پہلا فیدہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بعد میں ویڈیو کی طرف چلیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ لسن کیسے لگتا ہے اور کس طرح سے کس چیز پہلے کرنی پڑتی ہے تو اس کو بعد لسن کو لگانا پڑتا ہے دوستو جو لسن کا پہلا فیدہ ہے وہ ہارٹ کے مریض کے لیے ہے ماشاءاللہ اللہ باق اس کو تاندرستی دے اگر کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے وہ ایک لسن کو ایک گنڈی کو لے لے اس کو کاٹ کے بری کر کے شہد کی ایک ڈبی میں ڈال کے رکھ لے بعد میں صبح اٹھ کے نہار پیٹ نہار پیٹ وہ ایک چمچ کھائے انشاءاللہ اس کا ہارٹ کا وہ ترد جو تکلیف ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آرام آئے گا اور دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ مرد مردانہ طاقت کے لیے ماشاءاللہ یہ بھی ایک گنڈی جو ہوتی ہے نا چھوٹی جس کو تری بولتے ہیں وہ ایک نہار پیٹ صبح کھانی ہے اس کے بعد ایک انجیر کا دانہ کھانا ہے تو ماشاءاللہ اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو ماشاءاللہ یہ ہر جو لسن ایک ایسی فصل ہے کہ ماشاءاللہ ہر آدمی بھیجتا ہے کیونکہ اس کا جو ہنڈی میں ڈالتے ہیں نا تو اس میں ماشاءاللہ بہت اس کا ذائقہ آتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آپ کو لگا ہوا بھی دکھاتے ہیں اور کیسے لگتا ہے کس طرح لگانا پڑتا ہے کس طرح کی زمین ہو اس میں بیج بوجھنا پڑتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف یہ دکھو دوستو یہ ہم نے لسن بیجا ہوا ہے ابھی تو چھوٹا چھوٹا نکلا ہوا ہے اس کی ابھی ہم گوڈی کریں گے تو گوڈی سے پہلے ہم نے سوچا کہ چلو دوستوں کو دکھاتے ہیں کچھ ویڈیو بناتے ہیں پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہم نے اس کے ساتھ پالک لگائی ہوئی ہے جو ہم تھوڑا بہتا لگاتے ہیں کہ گھر میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو بوجھنے کے لیے پہلے زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ایک ایک دانہ اس کا جو ہے نا وہ بوجھ کے پھر اس کو پانی لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ترتیب سے لگائیں گے نا تو ماشاءاللہ اس کی گوڈی کرنی بہت آسان ہوتی ہے ہم نے تو ابھی اس کو ہو گیا مہینہ کا لگائی ہو جاتے ہیں ابھی تو اتنا اتنا نکلا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا ہے بعد میں انشاءاللہ اس کو جب گوڈی لگائیں گے نا اس کے بعد یہ موٹا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت بہت اس کے فائدے بہت ہیں مگر جو انسان نے ازمائے ہونا وہ فائدہ انسان کو بتانا چاہیے جو فائدہ اور تو لسن کی آپ نے بہت سی ویڈیو دیکھوں گے ایسے ہیں ایسے ہیں اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے ایسا لسن کا ایسا فائدہ ہے لسن کا یہ فائدہ ہے تو امید کرنا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور دوستوں میں شیئر کرنا